سوریش رینہ اور ان کی کپتانی میں بھی دونی کی کپتانی میں بھی وہ کتنی بار خیل چکے اور کئی رن جو ہیں وہ بنا چکے ہیں آئی پیل میں سب سے ادھیک رن بنانے والے ایک خلاڑی ہیں مشہور خلاڑی ہیں اور خاص طور پر اگر میں ذکر کروں تو سوریش رینہ نے جب اپنا ڈیبیو میچ کھیلا تھا تو اس میچ کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتے بھلے ہی آج ان کو پندر سال انٹرنیشنل کرکٹ میں ہوش چکا ہے انہوں نے کتنے بیس پرفارمنس دی ہیں کتنے آوارڈ انہیں نے ملے ہیں میچ انہیں کتنی بار مل چکا ہے لیکن جب ان کا ڈیبیو میچ ہوا تھا تو وہ اس ڈیبیو میچ کو یاد نہیں کرنا چاہتے آخر کیوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی خاص بات جو ہے وہ بتانے والے ہیں ان کا پہلا ڈیبیو میچ شلنکہ اور انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اور وہ میچ خیلیں گراؤنڈ پر گئے تھے جب وہ پیچ پر گئے تو وہاں کا محول جو محول ہے وہ بہت ہی الگ تھا اور اس میچ کو اگر میں تاریخ منشن کرو تو میں آپ کو تعدہ دوں کہ شلنکہ میں جولائی اگست دوہزار پانچ میں بھارت ویسٹ انڈیز اور بھیچ پانچ شلنکہ کے بیچ میں ترکونی سیریز جو ہے وہ خیلی گئی تھی اور یہ پہلا ان کا میچ تھا جب وہ پیچ پر اترے اور وہ آپ کو تعدہ دے کہ چھٹے نمبر پر وہ اترے تھے اور جب وہ گئے پیچ پر تو وہاں پر جو مرلی درن ہے وہ موقع پر پہنچے ہوئے تھے اور جو ایسے انہوں نے بال ڈالا پہلی بال پر ہی وہ آؤٹ ہو گئے جس کی وجہ سے وہ اس پہلے میچ کو یاد کرنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اگر خاص طور پر میں بات کروں اس ویڈیو میں تو سورش روینا ایک ایسے کھلاری ہیں جو بار بار میں ایسے ایکسپلور ہوئے ہیں جس کو دیکھا تمام جدہ قیتی ہے کہ ہاں وہ سورش روینا ہیں ایک ایسا وقتی ایک ایسا پلئیئر ایک ایسا خلاڑی جو جب پیچ پر آتا ہے تو وہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ایسا خلاڑی ہے اور وہ بھارت دیش کا نام ہمیشہ اونچہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا ہے اور جب بھی وہ پیچ پر اترے ہیں اور اسی کی طرح جب انہوں نے خیلہ ہے جب وہ کسی بھی کنٹری کے ساتھ کھیلتے ہیں تو وہ ثابت کرتے ہیں کہ ہاں میں ایک بیسٹ پلئیئر ہوں اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھارت دیش کے لیے خیل رہا ہوں اور ہمیشہ سے بھارت بازی کو زیادہ سینہ ہے وہ ہمیشہ سے چونہ رہا ہے والہلہ ہمارے اس خاص ویڈیو میں بستنا ہی اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں